اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی شدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کو انجین کے ٹیپٹ کر کے دکھانے والے ہیں اور پوری انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو اس کا ٹیپٹ کور جو ہے وہ اتار دیا ہے اس کے بوش بھی نیو لگائے تھے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں پلے بنی ہے یا ٹھیک پوزیشن پہ ہیں نیو لگائے تھے بوش اور ٹیپٹ بیسری سارا کچھ اس کے جیٹ وغیرہ وہ ہی ہیں پہلے والے تو صفائی نیچے دیکھ سکتے ہو بلکل ٹھیک ہے باقی یہ جناب اس کی گیج ہے چیک کرنے والی یہ آپ کو کھول کی دکھاتے ہیں اور پتے کا نمبر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ڈھیلے ہوں تو پھر بھی نقصان ہے اگر ٹائٹ ہوں تو پھر بھی نقصان ہے ٹریکٹر کا ایک آواز نہیں بنتا اور سمجھو بہت سارے پرابلم سلف میں دھوئے میں گرمی کرنا آواز صحیح نہ بنانا زور صحیح نہ لگانا سٹارٹنگ سب چیزوں میں پرابلم آتے ہیں تو جب تک پورے ٹریکٹر کے انجن کو چیک نہ کرے نا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ سمجھو کہ اس کی کس چیز میں نقص ہے کہاں سے کوئی آواز ہے زور کم ہے یا دھوئے زیادہ ہے یا سٹارٹنگ لمبی ہے یا کوئی پرابلم بھی ہے وہ جب تک کھولے نا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس میں جو ایک پتہ ہے نا 0.20mm کا ان پر لکھا ہے اشاریہ ڈبل زیرو آٹھ تو یہ پتہ ہم استعمال کرتے ہیں سمجھو کہ دو ہزار آٹھ سے میں نے بیلارس ٹریکٹر دو ہزار آٹھ مادل لیا تھا تو ایک ہفتے یا دس دن کے بعد میں نے یہ گیج خریدی تھی نا تو وہی گیج آ رہی ہے اور میں نے پھر پرانے ٹریکٹر خریدے ہیں تو ان پر بہت تجربہ کیا کہ یہی پتہ جو ہے استعمال کیا ہے اور دوسرے موٹے پتلے سب استعمال کیے ہیں تو ٹریکٹر کے آواز کا مزہ نہیں بنا ٹرالے پہ چلائے تو پھر ہر ایک کلومیٹر پہ ہر ایک پتے کی سمجھو کہ سیٹنگ کے ساتھ الگ الگ ٹیپٹ کیے اور ان کے آواز سنیں مستی سنیں تو سب سے زیادہ مزہ اس میں آیا ہے جو آپ کو دکھایا ہے بتایا ہے 0.20mm کا تو ابھی اسی پہ کر رہے ہیں تو باقی جو ہے نیچے پیچ کس بغیرہ لوگ ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سلف تھوڑا رونڈ دینا چاہیے رونڈ کے ساتھ گھوم جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا اٹھ گیا بیٹھ گیا تو جو فل سمجھو کہ اٹھا ہوا ہے نیوٹل ہے اس کو ہلا کے چیک کرنا چیک کرنے کے بعد اگر وہ پلے زیادہ ہے تو اس کا وہ بھی نقصان ہے کیونکہ وہ فائر جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتا کیم کا جب کیم کا فائر جو ہے برابر نہ ہو تو پھر صحیح سے آواز کا سٹارٹنگ کا سب چیزوں کا سمجھو کہ مزہ نہیں بنتا تو برابر اس پتے پہ ہو تو بہت سمجھو کہ زبردست مزہ آواز کا سٹارٹنگ کا سب چیزوں کا بنتا ہے نا تو اس کے وال سیٹیں سارا کچھ ٹھیک ہے کوئی زیادہ ڈھیلی نہیں کوئی زیادہ ٹائٹ نہیں سمجھو اٹھی بیٹھی کوئی بھی نہیں ہے اس میں تو یہ کیونکہ اگر کوئی سیٹ تھوڑی سی بیٹھ جائے اٹھ جائے تو پھر وہ ٹیپٹ ڈھیلے ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا ٹیپٹ کو چیک کرنا چاہیے تین آئل کرنے کے بعد دو آئل کرنے کے بعد اس کو چیک کر لینا چاہیے یہی گیج کے ساتھ اگر ڈھیلے ہیں تو سمجھو کہ پھر پسٹن پہ وال لگ سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں نا تو وہ بھی نقصان ہے اگر زیادہ ٹائٹ ہیں تو پھر بھی نقصان ہے کہ اسے وہ ہوا کھینچ لیتا ہے اون پر نیچے تھوڑی بہت ہوا کھینچنے کے ساتھ پوری سیٹ بند نہ ہونے کے ساتھ سٹارٹنگ کا دھوئے کا سب چیزوں کا آواز کا پرابلم آ جاتا ہے تو یہی پتہ استعمال کریں اور اس کے ٹائپٹ اچھی طرح سے چیک کریں بار بار گھما گھما کے چیک کر لینا سلف ہو سمجھو کہ تھوڑا سا آدھا رونٹ دینا ہے تو وہ انجین گھوم جاتا ہے ساتھ تو یہ کرنا بہت ضروری ہے پہلے ہاتھ سے کیے تھے جو ہاتھ سے کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں جلتا کہ کیا پلے کم ہے زیادہ ہے پلے کو فکس برابر کرنا اس پتے کے ساتھ تاکہ نہ سمجھو کہ وہ زیادہ مشکل ہو نہ آسان ہو نیچے سے سمجھو آرام سے اس کو گزرنا چاہیے سب کو ایک ہی لائن پہ برابر رکھنا اگر اونچے نیچے ہو گئے ہاتھ سے کیے تو پھر آواز نہیں بنتا ہے دھوائیں کا پرابلم اور کافی سارے پرابلم آتے ہیں گیج کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے ہاتھ سے کرنے کے ساتھ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے مستری حضرات اکثر ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر ٹریکٹر کے آواز کا مزہ نہیں بنتا ہے برابری نہیں ہوتی ہے یہ گیج کا مقصد یہی ہے اگر گیج نہ لگائیں تو کام تو چل جاتا ہے لیکن آواز میں اور اس طرح کی جو جیزیں ہیں نا وہ اچھے سے نہیں بنتی ہیں نا اس کو آرام سے بلکل گزاریں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ نا سب کے سمجھو کہ برابر ایک ہی سٹیل بن جائے تو پھر آواز کا مزہ دیکھنا سٹارٹنگ کا دیکھنا سلو کا دیکھنا دھوئے کا دیکھنا سب چیزوں سے فرق آ جائے گا گرمی کا پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا پسٹن کے اون پر اکثر وال لگے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا پرابلم آ جاتا ہے سیٹ ہیڈ سے نکل جانا وہ بھی اگر دھیلے ہوں زیادہ ٹیپٹ دھیلے ہو جائیں تو پھر وہ جھٹکے دیتا رہتا ہے ایک ٹھوکر دیتا ہے اس ٹھوکر کے ساتھ پھر پرابلم بنتا ہے ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے جب وہ سمجھو کہ کیم چلتی ہے اون پر نیچے وال کو کر دی ہے تو اس کی اپنی جو کٹ ہے وہ بڑی ملائم ہوتی ہے نا بڑے آرام سے وال کو اون پر کر کے نیچے کر دی ہے تو اگر دھیلے ہوں تو پھر جھٹکا لگتا ہے اس جھٹکے کے ساتھ سیٹ جو ہے وہ سمجھو کہ خراب ہو جاتی ہے اس میں کچھرہ وغیرہ نکل جاتا ہے یا کچھ لوگ سپرنگ جو ہوتے ہیں وہ سپرنگ بھاری بڑے موٹے لگا دیتے ہیں تو اس سے بھی بڑا نقصان ہے وہ ہیڈ کی سیٹیں سب نکل جاتی ہیں اور گرمی بھی کرتا ہے تو ویڈیو چھلے کے اسے لائک کرنا چینل پر نیو ہو سبسکرائب کرنا افتادہ ہو